ڈمشکار آداب سسریکال دوستو میں ہوں عارف صدقی اور آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں عاشقوں کے شاعر بشیر بدر صاحب کی ایک بہترین غزل غزل شروع کریں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس غزل کے ختم ہونے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا بشیر بدر صاحب سے جڑا ایک دلچسپ قصہ تو چلیے شروع کرتے ہیں غزل غزل کا عنوان ہے اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا مگر تمہاری طرح کون مجھ کو چاہے گا اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا مگر تمہاری طرح کون مجھ کو چاہے گا تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا مگر تمہاری طرح کون مجھ کو چاہے گا نہ جانے کب تیرے دل پر نئی سی دستک ہو نہ جانے کب تیرے دل پر نئی سی دستک ہو مکان خالی ہوا ہے کوئی تو آئے گا مکان خالی ہوا ہے کوئی تو آئے گا اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا مگر تمہاری طرح کون مجھ کو چاہے گا میں اپنی راہ میں دیوار بن کے بیٹھا ہوں میں اپنی راہ میں دیوار بن کے بیٹھا ہوں اگر وہ آیا تو کس راستے سے آئے گا اگر وہ آیا تو کس راستے سے آئے گا اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا مگر تمہاری طرح کون مجھ کو چاہے گا تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتو جیسا ہے تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتو جیسا ہے تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا مگر تمہاری طرح کون مجھ کو چاہے گا دوستو ویڈیو میں اب وقت ہو چرا ہے بشیر بدر صاحب سے جڑا دلچسپ قصہ جاننے کا بشیر بدر صاحب بہت پڑھے لکھے شائر ہے انہیں پدمشری پورسکار سے بھی نواز آ گیا انہوں نے انیس سو تھیہتر میں علیگر مسلم وشو دیلے سے پی ایچ ڈی کی انہوں نے آزادی کے بعد کی گزل کا تنقیدی مطالعہ وشے پر اپنی پی ایچ ڈی کی ثیسس سبمٹ کی لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان کی پی ایچ ڈی کی ثیسس میں ستاسی شیر ان کے خود کے تھے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انیس سو تھیہتر سے پہلے ہی بشیر بدر صاحب بہت مشہور ہو چکے تھے اب اس ویڈیو میں وقت ہو چلا ہے آپ کو پچھلے ویڈیو میں پوچھے گئے سوال کا جواب دینے کا تو دوستو پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ جعوید اختر صاحب کے سسور کا نام کیا ہے جعوید اختر صاحب کے سسور کا نام ہے قیفی آزمی جو ایک بہترین آلہ درجے کے شائر تھے جعوید اختر نے قیفی آزمی صاحب کی بیٹی شبانہ آزمی سے دوسری شادی کی شبانہ آزمی اداکارہ ہیں جنہیں آپ سب ہی جانتے ہیں اگر آپ کو یہ تمام جانکاریاں اور یہ غزل شاعری پسند آ رہی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ پھولیں بہت بہت شکریہ